موسیقی ہیلو ایفری فان ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بڑھیا ہوں گے اور خوش ہوں گے فرسٹ اف آل سوری فر دا وائس اور گلہ بیٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے بہت گڑھ بڑ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیچنگ کی جوب میں ساتھ سے زیادہ بچوں کے ساتھ بولنا پڑتا ہے وہ بھی لاؤڈلی تو بہت ہی گلے کی حالات ہوگی خراب تو آج کا دن تو چلو جیسے تیسے نکل گیا کل دیکھتے ہیں تو یہ شامکا شامکوں میں لگا رہی تھی تڑکا سبجی کو یہ مونگرے کی سبجی ہے آلور مونگرے یہ مولی کو جو بیج نکلتا وہ ہے پتہ ہی ہوگا ہندی میں پتہ نہیں اس کو کیا بہتے ہیں تو دوستو یہ ہے اور اس میں بینہ پیاز اور لہسون کے تڑکا لگا لیوں کیونکہ اب راتری سٹارٹ ہیں تو اس وجہ سے تو یہ میں نے رات کو بنا کے رکھ لی تھی اور گوڈ مارننگ دوستو یہ میں آپ کو مل رہی ہوں بھی صوبہ صبح ساڑھے چار کا ٹائم ہے ساڑھے چار اور پھر ماتا رانی کو ویراجبان کرنا تھا تو رات کو میرے کو بلکل ٹائم نہیں لگا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ رات کو جو سیٹنگ کر کے سوتی لیکن رات کو سکول کا تھوڑا سا وقت تھا اس وجہ سے تو ابھی سو رہے ہیں تو میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کر آیا اور خود سے ہی میں نے یہ بکس والی ٹرولی ہے یہ تھوڑی بھاری ہے تو میں نے اس کو خودی سائیڈ پہ کر دیا پہلے میرا پلان تھا یہ بڑے والا جو ٹیبل ہے اس کے اوپر میں ماتا رانی کو لگاؤں گی لیکن اب پھر میرا چینج ہو گیا کیونکہ میں اکیلے سے تو اٹھایا نہیں جاتا تو سب ہی یہاں پہ سو رہے تھے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو اکیلے میں جو کام کل روم ہے وہی ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جھاڑو لگا دیا میں نے اور پہلے بیڈ شیٹ بچھا لیتی ہوں چینج کر کے پہلی بھی بیوشی تھی لیکن اس کا کلر تھوڑا عجیب سا تھا تب یہ میں نے یہ والے کلر کی بشاہ دی ہیں بیڈ شیٹ اور دیزنٹ میٹر یہاں پہ کوئی سوئے گا اور کلیننگ کرنے کے بعد پھر میں نور کو اٹھایا نور کو ریڈی کیا اور ناشتہ بنایا ساتھ بجے پہن آجاتی ہے تو کھانا بانا یہاں پہ بن چکا ہے ٹیفنس کا پیک ہو گیا ہے اب اس کی چوٹیاں بنا دوں گی اور یو وراج ایز یوزر سب سے پہلے میرے ساتھ ہی اٹھا ہے اور اس کے بعد اس کو تیار کرنے کے بعد پھر میں لگ گئی تھی اپنے کام میں پہلے نہ ہائی اور پھر اس کے بعد میں ماتا رانی کو وراج بان کیا سبی کام بہت ہی چوٹ ٹائم میں ہوا کیونکہ اچھا یہاں پہ ریچوز چینج ہے ہمارے یہاں پھانکورٹ پہ ہندو ریلیجیس زیادہ ہے نوراتری وہاں پہ بہت زیادہ دھوم دام سے منایا جاتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ میں نہیں ہے یہاں اگر ہم نوراتری میں مارکٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی رونک دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن وہاں پہ پھانکورٹ سائیڈ میرے جمعہ کے والے ہیں وہاں پہ تہاروں کی فیسٹیبل کی اتنی زیادہ دھوم دام ہوتی ہے چکا چوند ہو رکھا ہوتا ہے شہر اور نوراتری پہ تو اتنی زیادہ اور وہاں کے جو سکول کالج اور آفیسز ہیں اس دن یعنی پہلے نوراتری کو دس بجے کھولتے ہیں کیونکہ سب نے یہ اپنے گھر پہ ریچول کرنے ہوتے ہیں ماترانی کو وراج مان کرنا ہوتا ہے جوارے بغیرہ جو جگانی ہوتی ہے سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور لاس دے پہ بھی جب کنجک پوچھنا ہوتا ہے تب بھی لیٹ سکول لگتا ہے دس بجے لگتا ہے تاکہ سب پروس بچے کر لے لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ کسی کو پتا بھی نہیں ہے چلو پلیس پلیس کی بات مدل جیسا علاقہ جیسا دیش بیش لیکن ہم جیسے ہم تھے پارٹ بھی کرتے لیکن جب یہ چیزیں آتی ہیں میں اس میں پیچھے نہیں رہتی ہوں سب سے پہلے میں چھوٹے والا ٹی پہ لگا لیا تھا اس کے اوپر یلو کپڑا ریڈ بھی شان چاہیے تھا لیکن یلو is also very prosperous color بہت ہی اچھا اور شوب color ہے یہ تو میں نے یلو اور میرے پاس تھا بھی یلو ہی سوچا کپڑا تو میں نے یلو بھی شادیوں اوپر چونری دے دی اوپر سے چونری اور یہ بڑے والی چونری میں نے اسی کام کے لیے رکھی ہے یعنی کہ مہتران کی سجاوٹ کے لیے اور یہ کہنا بھول گے دوستو چینل میں نئے ہیں تو چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھا لگے مطلب ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اس سے پہلے میں بناؤں گی اسٹ کمل بنانے کے باد کلش ویراج مان کروں گی سوری فور ڈا بیک گراؤ موسیق تو اس کے اوپر کلش رکھ دوں گی کلش میں پانی رکھ کے اسٹ کمل دل ہے جو چاولوں کو کلر کر دکے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ڈیکوریشن میں آپ کو ریڈ اور یالو کلر یوز کرنا ہے کیونکہ یہ مہاتران کی شوپ کلر ہوتے ہیں کلش میں میں شود جل بھر دیا ہے شود جان کی میں آروک ہی لوں گی کیونکہ کنگا جل بغیر تو ہمارے گھر پہ مل نہیں سکتا تو یہ اس کے بیچ میں ایک سکھ رکھ دیا ہے دو لونگ رکھ دیا ہلدی کی گاٹ رکھ دی ہے اور تھوڑی سی رولی اور کمکم ڈال دیں گے ناریل ہوتا ناریل کو چندری سے لپیٹ دینا چندری نہیں تو آپ کلاوے سے اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیں گے اس سے پہلے میں رولی سے بنانا لیکن میرے پاس ٹائم بلکل کم تھا کیونکہ سکول جانا تھا اس لیے میرے بہت جل دی تھی لیکن پھر بھی میرا کام ہو گیا تھا اور یہ آم کے پتے آم کے پتے آپ لے سکتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا ٹیک لگا دوں گی اور اس کے بعد جو ناریل ہے اس کا مکھ اپنی طرف جو بھی پوجہ کرتا ہے پوجہ کرنے والے کے جہاں پہ وہ بیٹھے گا وہاں اس کی طرف ناریل کا مکھ ہونا چاہئے اور اس کو دوں گی اور یہ میرے کل ساپنا ہو گئی اور اس کے ساتھ میں بناؤ گی ناریل گرہ یہ میں پہلی بار کر رہی ہوں تا کہ جو گرہ شاند ہو جائیں اور ان کی پوجہ کروں گی کیونکہ ایک موقع ہوتا ہے ہم کر سکتے ہیں اگر سپیشلی کرو تو اس کا پرسیس رہتا ہے پتہ نہیں لیکن میں بہت ساری ویڈیو میں دیکھ بہت اچھا لگا اور دکھنے بھی تیکٹیو لگتا ہے تو ایسی چیز جو تیکٹیو لگ رہی ہے اور من کو اچھا لگ رہا ہے اور موقع بھی دوسطور بھی تو میں کیوں نہ کرو لیا ہے یہ پہلے چاول سے یعنی کی اکشت سے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں بائٹ کلر کے تو اس کے اپنے پوزہ میں شامل کر لیا ہے جتنی بھی مورتیاں گھر پر پڑی تھی جن کو میں پوزہ کرتی ہوں وہ بھی میں رکھ لی ہیں اب سب کو کلا شریف نیش جی کو آپ نے پہلے ساتھ پوزہ کرنے کیونکہ پر پوزہ شریف نیش جی ہوتے ہیں تو ساتھ میں رولی کا تلق جو سب کو لگا لیں گے لیکن جو نوکرے ہیں ان کو رولی کا تلق نہیں لگائیں گے ان کو صرف ہم تھوڑی سی رولی ارپیت کریں گے اور بستر دے دیں گے کلاوے پوزہ 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 گے ہوئے ہیں گملوں میں ساتھ میں جو 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 ہر بڑی شیفٹنگ کر رہی تھی کافی سمان درود دریا سے رکھ دیا تو مل نہیں رہا تھا پوزہ 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 لگائی پڑا 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 سمان چس لے آئے وہ آگئی اور یہ کھو لیا میں نے اور ویسے میں کھنڈ جو جو جلاتی ہوں ہر بار لیکن اس بار نہیں ہو پائی گھر پہ میرے کو رہنا نہیں ہے گھر تو اس وجہ سے جو جگہ ہو تو اس کی دیکھ بھال کرنی کو بھوگ لگایا ہے اور یہ بھوگ ان کو لگا گئے اس کے بعد پھر میں نے جو جگہ دی اور پراثنہ کر دی اور اپنی جو بھی میں نے کیا اس پہ شمع جاج نہ کی مہترانی شمع کر دے اگر کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو بات میرے سے صحیح نہیں لگی تھی پہلے جوت شانت ہو گئی تھی اس کے بعد دوبارہ سے جلائی ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں جلدی میں جتنے بھی ہے اتنی ہی بنی تو بس میلوں گی آپ کو کسی اگلے ویلوگ میں تب تک کے لئے بھا پائے اور میں بہت خوش ہوں اور آپ بھی خوش رہیے اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر اکمنٹ ضرور کر دینا تو بس میری ماترانی جو ہے میرے گھر پہ اور یہ رہا میرے ماترانی جی کا فائنل لک یہ دیکھ یہ سب کچھ بلکل پر فیک ہوا ہے بس چوت کا تھوڑا سا میرے کون فیوزن ہے وہ میں تیار ہوئی تھی کیونکہ یہ سب کام 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 لگ گیا تھا تو ٹیک کیا